بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے رب کائنات کے نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھوں اور سمتے کانوں کو مہین نواب کا سلام ناظرین آج ہم یہاں پر آئے ہیں زمزم ایڈیوکیشنل ٹرسٹ کا فنکشن ہو رہا ہے اور اس سسلے میں جو ہے آج ہم جو زمزم جو ایڈیوکیشنل ٹرسٹ کے جو سربراہ ہیں ڈاکٹر پاشا صاحب جو ہے آج ہم ان سے بات کریں گے اور ان سے بات کریں گے کہ یہ جو ان کا ٹرسٹ جو ہے یہ کب بنا ہے اور ٹرسٹ جو ہے یہ ایڈیوکیشنل کے سسلے میں یہاں پر کیا کیا لوگوں کی خدمات کرے گا السلام علیکم ڈاکٹر صاحب علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مہین صاحب یہ آپ کا جو کوئیشنلہ کیا ہے یہ ٹرسٹ کب سے بنا اس کے اوپر ہم کافی دیر سے محنت کر رہے ہیں تکبن یوکی میں ہم پانچ سال سے اس پر کام کر رہے ہیں تو اس میں میرے ساتھ ہی ہیں ڈاکٹر صبور صاحب ہم نے پانچ سال سے اس پر پلان کیا کہ انشاءاللہ فیوچر میں یہ زمزم ایڈیوکیشن جو ہے یہ ایک یونیوسٹی بنے جا رہی ہے تو میرا میں جب سلوہ میں انٹر ہوا تو مجھے محسوس ہوا ویسے تو ہر علاقے میں ایڈیوکیشن کی ضرورت ہے تو سلوہ کے اندر جب میں انٹر ہوا تو ہم نے ایک چھوٹا سا ذکر کی محفظ سے شروع کیا تو اس کے بعد میں نے یہ ریلائز کیا کہ یہاں پہ ایک ایڈیوکیشن سینٹر ہو یہاں پہ ہر مذہب کے کو ہم ویلکم کریں اور ہر مذہب کے بچے یہاں پہ آکے ایڈیوکیشن حاصل کریں تو ابھی ہم یہی انشاءاللہ صلصہ کر رہے ہیں کہ زمزم ایڈیوکیشن جو کلچر اکیڈمی ہے سلو ہائی سٹریٹ کے اندر ہم نے اس کی بیلڈنگ دی ہے پھر آل لیز کے اوپر تو اس کو ہم انشاءاللہ فری ہولڈ کر رہیں گے ٹو تھوزن سیونٹین میں تو ہم نے دیکھا کافی ڈیمانڈ ہے یہاں پہ خواتین بچاری ڈپریشن میں چلی گئیں گروہ میں بیٹھ بیٹھ گئے مرد حضرات ایڈیوکیشن ناؤ نہیں کی وجہ سے جوب نہیں ملتی اب آپ انہیں یہاں پہ رہتے ہوئے یوکے میں رہتے ہوئے بیس بی سال گزر گئے اب آپ ان سے انگلیش میں ایک قویشن کریں تو آگے سے سمپل سا کہتے ہیں نو انگلیش تو وہاں پہ آکے میں محسوس ہوا کہ یہ اس کنٹری میں آکے بھی یہ محروم ہے ایڈیوکیشن سے تو میں نے پھر ایک نیت کی کہ اللہ پاک مجھے اس قابل کریں کہ میں ایک ادارہ کھول لوں جس میں ہر مذہب کے بچیائیں بڑے چھوٹے اور وہ تحریم حاصل کریں ویسے تو جو اسکول ہوتے ہیں یا کالیج ہوتے ہیں عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ان کو کوئی بزنس مین ہوتا ہے وہ ان کو بناتا ہے یا کوئی لوگ انویسمنٹ کرتے ہیں آپ تو ماشاءاللہ وہ ایک روحانی سلسلے سے آپ کا تعلق ہے اور آپ اجمید شریف سے آپ کا تعلق ہے کچھ سلسلے میں بتائیے گا ہماری ناظرین کو یہ جو سلسلہ ہمارا اجمید شریف کا سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں میرے بزرگوں کی میرے ساتھ دعائیں ہیں مجھے وہاں پہ حضرت غلام کی برید دستگیر صاحب نے خلیفہ مقرر کیا ہے یوکی انڈ یورپ کے لئے تو اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ جو آج پچھے آپ ہسٹری میں چلے جائیں تو وہ بزرگ جب جائے کر تھے دوسری کنٹریوں میں ان کے پاس کیا ہوتا تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نبی کے سلسلوں کا نام اور اپنا مصرح سل دے کے چل پڑتے تھے کوئی ان کے پاس فسلٹی نہیں ہوتی تھی کوئی اس طرح کی چیزیں لیکن ان کا تقوی اتنا تھا کہ اللہ پاک کی ذات ہمارے ساتھ ہیں میں یوکی انڈ یورپ کا خلیفہ بھی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خلافت کا کوئی مقصد بھی ہونا چاہیے لوگوں تاکہ اس کا فائدہ بھی پہنچے میں خلافت لے کے گھر بیٹھا رہا ہوں لوگوں تاکہ میں سے ہی نہ پہنچے تو زمزم ایڈیوکیشن ان کلچر اکیڈمی جو ہے یہ زمزم اب آپ دیکھیں کہ نسبت اللہ کے نبیوں کے ساتھ حدیث اسمائلہ السلام کے ساتھ وہ آپ کو سارا واقعہ کا پتہ کہ جب وہ رو رہے تھے بچپن میں تو پاؤں کی ایڈیوں کی وجہ سے پانی نکلنا شروع ہوا زمزم تو ان کے والدہ مائیدہ نے فرمایا کہ زمزم ٹھہر جا ٹھہر جا تو وہ آج تک نہیں رکھ سکا اسی نسبت سے ہم نے یہ زمزم ایڈیوکیشن کلچر اکیڈمی کا نام رکھا کہ یہ ہم شروع کریں تو قیامت تک یہ چلتا رہے ہمارے بعد بھی آنے والے جو نصریں ہیں وہ اس کو آگے تک دے کے چلیں اور ایڈیوکیشن پوری دنیا میں پھیلائیں اللہ کا نام لے کے یہ بتائیے گا کہ آپ جو کالج جہاں بنا رہے ہیں یہ کالج کس لیول تک ہوگا اور اس میں جیسے آپ نے بتایا کہ مختلف مذہب کے لوگوں کو بھی آپ ویلکم کر رہے ہیں نہ کہ صرف مسلمان بلکہ ہندو ہیں کرسچن ہیں سکھ ہیں وہ سب لوگ آ سکیں تو اس میں کس قسم کی تعلیم دی جائے گی دینی دی جائے گی یا دنیاوی دی جائے گی یا سائنسی تعلیم دی جائے گی یہ بہت اچھا کوئشن کیا آپ نے یہ زمزم کے نام سے تو لگتا ہے ہم دیکھنے والا کہتا ہے یہ اسلامی نام ہے لیکن زمزم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری دنیا کے لیے رحمت ہے نا وہ جو بھی پانی پی اے کا شفاہ ملے گی اسے تو اسی طرح زمزم کے اندر جو بھی آئے گا وہ بارہ سال سے لے کے ہندر سیئر تک اس کی ایج لیمنٹ نہیں ہے کسی سٹوڈنٹ کی تو اس پہ ہر طرح کے کورسز ہیں آئی ٹی کے کورسز ہیں اس میں ہیلتھ انڈ سیوٹی کے کورسز ہیں اسلامی کورسز ہیں آلمہ کا کورس ہے آلم کا کورس ہے اس کے علاوہ بے شمار کتے بایٹین ٹونٹی کورسز ہیں تو وہ ہر مذہب کے میں اس لیے منشن کر رہا تھا کہ ہر مذہب کے جو بچے ہیں وہ آگے پڑھیں گے ناٹ آنلی اسلامی سٹڈی وہ دوسرا بھی لن کریں گے انشاءاللہ انگریش لینگوڈیز ہے اور اس کے علاوہ یہ منجمنٹ کے ہیں بزنس منجمنٹ کے کورسز تو ہم سب کو ویلکم کر رہے ہیں دیکھیں آپ ایک ڈاکٹر صاحب بڑا ہی ایک نیک کام آپ لے کے چل رہے ہیں اور یقیناً یہ کام جو ہے اس پہ بڑی انویسمنٹ بھی ہوتی ہے جب آپ یونیورسٹی بنا رہے ہیں اور بلڈنگ آپ نے یونیورسٹی کے لیے لی ہے اس کے قرائے بھی ہوتے ہیں اور ہزاروں میں ہوتے ہیں تو یہ آپ کی کوئی کمیونٹی کی طرف سے کوئی اس میں ہلپ ہو رہی ہے ابھی فیلال تو پچھلے پان سال سے موسیلی لوگ اس چیز کے وٹنس بھی ہیں کہ میں پچھلے پان سال سے اپنی طرف سے کر رہا ہوں اور اکرا سکول تھا سلوہ کے اندر اس کو ہم نے لیز پہ لیا تھا ہائر کیا تھا وہاں پہ کچھ دو ہنڈر پلاس بچے پڑ رہے تھے تو ہر دفعہ ہم لوگوں کو منشن کرتے تھے کہ یہ سکول کا ہم کر رہے ہیں لیکن آج تک ابھی تک آگے کوئی بڑا نہیں ہے تو آج اسی سلسے میں ہم نے یہ زمزم چیٹی ڈینر کا احتمام کیا اس میں ما شاء اللہ کوئی ایڈوکیشن کے حوالے سے سپیچ بھی ہوں گی لوگوں کو ہوگی کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں تو اگر کوئی ڈونیٹ کریں گے تو انشاءاللہ ان کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے ان کے لسوا ملے گا انشاءاللہ آپ نے کوئی گورنمنٹ لیول پہ بھی کوئی فنڈز کے لیے کوئی کوشش کی کوئی یون بھی جو ہے وہ یون بھی کرتی ہے کوئی ایڈوکیشن کے حوالے سے فنڈنگ تو اس پروجیکٹ کے لیے آپ نے کوئی گورنمنٹ کے لیول پہ کوئی کوشش کی کہ آپ کو کچھ ہیلپ کی جائے کیونکہ اس وقت تک جو آپ نے بتایا کہ آپ اکیلے ہی اس کو کافلے کو لے کے آگے چل رہے ہیں ابھی فیلال دنیا ہے آج ہمارا پہلا سٹیپ پہ انشاءاللہ یہ سلوک کے اندر جو کوپسن ہوتل ہے اس کے اندر ہم نے احتوام کیا ہے چہیٹی ڈینر کا تو نیکسٹ ایج ہم جون میں سوچ رہے ہیں کہ گورنمنٹ لیول تک فنڈریزنگ کا انشاءاللہ رینج کریں گے تو فیلال ابھی تک کوئی ہمیں سوانڈ نہیں ہے کسی طرح سے فیلال ناظرین آپ نے ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنی ہیں اور ماشاءاللہ جو ہے ایک نیک مقصد کے لیے چل رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ہماری ٹی وی نائنٹی نائن کے ناظرین کو آپ اپنا ایک صوفیانہ پیغام کیا دیں گے میں ان کو ان کے لیے میرے دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو کامجابیاں تعاف فرمائے اور آج اس جو نیک مقصد کے لیے وہ یہاں بھی تشریف لائیں تو آج کے بعد وہ خود ہی محسوس کریں گے کہ اللہ پاک نے ان کے اوپر کتنی مہربانیاں تعاف فرمائی بہت شکریہ ڈاکٹر پاچ صاحب آپ کا ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے سلاؤ کے میر محمد راستی صاحب موجود ہیں اور وہ بھی آج ڈاکٹر پاچ صاحب کی جو ہے چیریٹی کے پروگرام کے سسلے میں آئے ہیں اور ان کی آمد بھی جو ہے ایک طرح سے ان کے جو زمزم ایڈوکیشن جو ہے اس کے سپورٹ ہے تو ہم آج میرے صاحب سے بھی بات کرتے ہیں سلام علیکم جی علیکم السلام میرے صاحب آپ یہاں پر آئے ہیں اور یہ زمزم ایڈوکیشن کا جو سسلہ ڈاکٹر پاچ صاحب نے شروع کیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس حد تک جو ہے یہاں کے جو بچے ہیں ان کے لئے فائدہ مند ہوگا سب سے پہلے میں جناب اللہ کو آذرنا دے گا ان کے کہتا ہوں کہ یہ جناب پاچ صاحب نے جو کام یہ شروع کیا ہے یہ بہت اچھا کام ہے یہاں پر یہاں مسجدیں جو اپنی ہیں وہ ہماری یہاں پر سلو میں تقریباً دس بارہ مسجدیں بھی ہیں وہ بھی یہ کام کرتے ہیں تھوڑا بہت جناب زیادہ تو ان کو کچھ کام کرتے ہیں لیکن یہ پاچ صاحب نے جناب ایک علادہ جناب بچوں کی تعلیم کے لئے جو پروگرام کیا ہے وہ بہت ہی اچھا ہے سلو کے لئے اور خاص کر یہ ملٹی کلچر جناب جو ہمارا جناب اس کلچر ہے یہاں پر اور ہمیں اپنے مذہب کے بارے میں یا فردر ایڈیوکیشن کے بارے میں جو بھی تعلیم یہاں سے مہیا ہوگی وہ بہت ہی اچھا ہے اس لوگوں کے لئے باعث فقر ہے یہ بہت ہی اچھا قدم ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی ارز کیا ہے کہ یہاں پر یہ سبی یہاں پر ملٹی کلچر جو آپ سارے لوگ رہ رہے ہیں یہاں پر یہاں پر مسلمان بھی ہیں سکھ بھی ہیں اندو بھی ہیں اسائی بھی ہیں یہودی بھی ہیں سبی لوگ ہیں یہاں پر سبی کے لئے یہ جو ایڈیوکیشن کا سلسلہ ہونا شروع کیا ہے یہ بہت ہی اچھا ہے اور یہ ہماری جو جو آپ کمیونٹی یہاں پر رہ رہی ہے اس کے لئے بنیائیتی امدہ بہت ہی اچھا پروغلاب ہے آپ کی کوئی جیسے ان سے بات ہو یہی چیریٹی ہے اور اس میں وہ آج ڈاکٹرز آپ نے بتایا کہ وہ اب تک جو ہے یہ سلسلے کو اکیلہ لے کے چال رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی کمیونٹی کی طرف سے بھی ان کی کوئی سپورٹ یا کوئی ہلپ ہوگی دیفنیٹی جو آپ کمیونٹی یہاں پر سلو کی کمیونٹی جو ہے یہاں وہی انہوں نے بڑے بڑے کام کی ہے یہاں پر وہ ہر اس کام کے لئے جو آپ سب سے آگے بڑھ کر بنے کے لئے تیار ہیں جس میں وہ دیکھیں کہ یہاں پر کچھ کام ہو رہا ہے کہ پاشا صاحب جو ہیں جو ہمارے لئے قابل اترام ہیں انہوں نے بڑے اچھا کام کیا ہے اور کار رہے ہیں جب کہ وہ کمیونٹی میں لوکل کمیونٹی میں سلو میں وہ کافی پاپولر ہیں لوگوں کو پتا ہے کہ وہ صحیح کام کر رہے ہیں اور میرا بالکل صحیح یہ خیال ہے کہ جب لوگ ان کو اس کے ساتھ تعاون کریں گے جی آہ کوئی گیف دی میسیج ٹو دی آور ویورس ٹی وی نائیٹی نائن آہ ویور میسیج ٹو جو زمزم ایڈیوکیشنل کالج یہ جو زمزم ایڈیوکیشنل کالج ہے وہ بہت ہی اچھا جنا پروگرام ہے پاہشان صاحب نے جو شروع کیا ہے تو میں ٹو آپ کے ٹی وی نائیٹی نائن کے تحاصل سے یہاں پر یہ آرز کروں گا کہ یہ سبی شہروں میں ہونا چاہیے پاہشان صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ سلو میں جب یہ کام کمل کریں اس کے علاوہ اور پھر وہ آگے دوسرے شہروں میں بھی جائیں اس قسم کے کام جو ہیں جو جب ملٹی ریس جو جناب ایک قوم ہیں جو ساری مل کر یہ پروگرام کریں تو اس میں جناب ایک باہیچارہ زیادہ اس کو زیادہ فروغ ملے گا اور لوگ بھی زیادہ خوش ہوں گے اور اس میں جناب ایک جناب ایک ہمارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دوستی باہیچارہ اور سب یہ چیزیں اچھی بڑے گی بہت شکریہ امیر صاحب آپ کا ٹی وی نائٹی نائن کے ناظرین کو آپ نے اپنا بڑا اچھا میسیج دیا ہے انشاءاللہ آپ سے آگے بھی ملاقات اترے گی تینکیو ویری مچ ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ایک یوکے کی اور میں سمجھتا ہوں کہ میں صرف یوکے کی نہیں کہوں گا بلکہ عالمی لیول کی ایک بڑی ہی مہان ہستی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے اور من مہان سینگ خالصہ صاحب جو ہیں وہ بھی یہاں پر ڈاکٹر پاشا صاحب کی دعوت پر تشریف لائے ہوئے ہیں اور آپ کو یہ اعزاز آسل ہے کہ آپ جو ہے ہندو اینڈ مسلم جو ہے ورلڈ کے جو ہیں وہ ورلڈ مسلم جو ہے ارگنیزیشن جو ہے اس کے بھی آپ جو ہیں وہ ہیڈ ہیں جی سرسری کال سردار جی سرسری کال سردار جی سرسری کال سردار جی جی آہ اچھا ڈاکٹر پاشا صاحب دی ایجوکیشن دی ان سلسلج آج پروگرام ہے اور ڈاکٹر پاشا صاحب اس لوچ اپنا کالیج بنا رہے ہیں جیڑے اس سلسلج تسی کی اپنا پیغام دیو گئے دیکھو جی اے جڑا دنیا دے وچ بدیا وچاری تا پھرپ گاری جیڑی ایجوکیشن ہے نا یہ دا پسار کرنا دنیا دا سب تو وڑا کم ہے گا جیڑی ایجوکیشن ہے جڑا ایدھے نالی دنیا دے وچ جڑا جو بھی آپا سنسار دی ترقی دیکھ رہے ہیں ایدھے وچ ایدھے نالی سارا جاپا کو بندے نوں ایجوکیشن نہیں ہوئے گا انہوں جے پڑھنا لکھنا نہیں آئے گا تا وہ مذہب بارے بھی کھونی سکتے سکتے وہ دنیا دے اندر جنے بھی مذہب نے وہ سانج دی گال کردے نے توڑن دی گال نہیں کردے جویں سکترمدے چیوئے اول اللہ نور پایا قدرت کے سب بندے ایک نور تے سب جو بیا کون پلے کون مندے اس طرح بھی جڑا اسلام ہیں انہیں ایک سانجی والتا تھا پیار تھا ایکوالیٹی تھا اور جات پات تو بغیر اوچ نیت تو رنگ تو بغیر ایک سماج بناندی کوشش کیتی ہے اس طرح بابے نانک دا جڑا سندیش ہے وہ بھی یہی ہے گوی آپا سارے جاب ایک ہے اور اسی سارے اوہ دے جیئیاں human race is one جو آج جڑا جیناٹی نیشن نے نارا بنایا ہے یہی اسلام دا نارا ہے یہی سکترم دا نارا ہے تے جڑا پاشا صاحب نے کام کیتا ہے یہ تے لوکانویں قسم دی یہ جڑا بدیا دا دان دینا بدیا دی گالنو توڑنا اس دنیا دے وچے سب تو بڑا ایک یہ نوکرلو بھی اے ہو جی اپنو دنیا چے خورکو پونی نیے گا اچھا سردار جی توڑا ویسے پاکستان بھی بڑا جانا آن دا ہون دا ہے اور اتھے دی ساڑی جڑی پاکستان دی گورنمنٹ ہون دی اونہ نلوی توڑے بڑے اچھے تالوکات ہون دے میں اتھے دی جڑے پاکستان دے وچے جڑے گھردوارے نے سکھا دے پاکستان سے گھردوارا پربند کمیٹی دا میں پرائیم نیسٹر و پاکستان دے بلوں اتھو دے اردازی بوردہ میں سارے گھردوارے ہیں دا اور بقیدہ توڑتے جناب نماز شریف نے انیسٹر و نیند میں دے وچے پہلا اکاپور دے انٹروں دے سی ہون بقیدہ پنجاب دے سکھا دی دنیا پار دے سکھا دی کمیٹی میں آئی ہے تو آجی گھردوارے جڑے پاکستان دی کیونکہ جوڑے توڑا مقام دینا ہے ساڑے پرافت گرنانک پاشا دا جنم جڑا ننکان صاحب دا ہے تے سکھ دی تے مسلمان دی جڑی سانج ہے یہ تے ترون لکھی ہوئی ہے انہوں کو دنیا دی طاقتی جڑی گیا ہے ایک ایسی دونہ پنجاب جڑا چردہ پنجاب تیلیندہ پنجاب ساڑے درواجے کٹھے نے کاربار نیڑے ہیں اس سے اتنا ساڑی سوج بھی بڑی نیڑے ہیں دنیا دے اندر جتے سکھ بٹے کیونکہ جڑا دربار سا اور ہم اندر سا نی پتھر ہے وہ سائی میامی جن رکھے ہیں اور کئی مسلمان پینا فقیرانے گروہ کبین سنگ مارے دے نال جو دو مغلانہ جنگ ہوئی ہے مدشا فقیر سندھو رے آلے انہوں نے پانسو مرید شیر کیتا ہے جڑے ہندو بائی تار دے راجے سی وہ اورنگ دے دے نال سان پر مسلمان پیر فقیر تے جڑے ہونے عجویش رو مننن والے جنہیں صوفی سانسان وہ گرنانک دے نال سان گرنانک دے سکھا دے نال سان سردار جی تہاڑے گلنان سنو کے دے جی کر دے ساری رات بندہ بیٹا رہے اور تسی اینیہ سنیہ 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 تہاڑے گلنان کر دے اور بندہ سنن دے تہاڑے ٹی وی نائنٹی نائن دا میں شکریہ دار کرنا بھی اس سے ترہ تسیہ یہ جڑی آج میری انٹریو لے ہی ہے اس سے ترہ تہاڑے ٹی وی لڑا ہے سانسان دی گلنوں لے کے دنیا چے سانسان دی پیار نوکھ لے گا تہاڑا بہت آنواد تسیہ میں ہوں ایمان بکشے اپنے ٹی وی دوتے میری آواز بچا رہے ہیں بہت شکریہ تہاڑا اور انشاءاللہ رب نے چاہتا ہے اگے بھی تردنال ملاقات ہوں دی رہن دی ہے تہاڑا آجی تھی چیریٹی دے پروگرام اچھ آون ویسے تہاڑا بہت بہت شکریہ میرا فرض بندہ ہے جی چیریٹی جڑی ہے مذہبی جس سکھ بندہ جب مسلمان قادعو یا جکرے ہو جے کام نہیں کرنے بہت شکریہ ست سرکال جی بسم اللہ الرحمن 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 خواتین حضرات جو یہ جہلی امانی جاتا ہے اس میں آپ تمام کی شنویت ہمارے کے بائیس بات جائے لیتا ہے کیونکہ دامنے بک میں جنجہ اشتان میرے کے بادر ہے اس کی ابداد کو میں آجی پروگرام کا آباز کرتا ہوں خواتین حضرات تمام ہم اس حالی پہ ہم یزل کے لیے جو زمین کی بیرمی کو بنا جو سکتا ہے خوش امسانت و آفشانوں سے اور کائنات کی تاریخی کو چودہ سکاروں سے دل کرتا ہے ہم اسے ہر انسان شرط ہے کہ وہ انسان ہو کسی کا کسی دور پر کسی کا کسی اجدار میں کسی نہ کسی کی موڑ پر کبھی سبر دیں کبھی حضر دیں کبھی مشکل دیں کبھی آسانی دیں کبھی انجواد دیں کبھی روانے دیں مقروض ہے اللہ کے احسانات کا تو جس جس انسان کی لوگ زمین پر اللہ کے احسانات کا کوئی ایک نقش محفوظ ہو تم کل سمجھ کے نہیں بلتے پر سمجھ کے اور احسان سمجھ کے نہیں ایمان سمجھ کے خدای بزرگ رو پرکتر کے حضور دعا دو ہوتا ہے کہ ہر مباسی بجود ہر جلوہ کاخی صورت ہر نقش تقریب ہر چلیل و عطیب ہر اثر متشکر ہر طالب اکرد اپنے بجودوں شکروں پر مصرصر طلب ہے مصرصر دعا ہے مصرصر ارک جا ہے اس بات کا ہے کلازمتی میں اس سرکار ارہی میں کہ اے مبتا شریس اے والک مہتو غیات اے متبیر مکان و زمان دست عطا بری جان بھٹے رہے دل کے منچے اسی لیے تو کھلتے رہے دین ارہی کے کافلے چلتے رہے جس پھول کو توڑوں یہی نتا ہے جس کترے سے پوچھو یہی انتجا ہے جس ریل کے زبرے کو چیرو یہی متا ہے جس انسان کو دیکھو یہی دعا ہے جنہیں ریل کے زبرے سے لے کر سہران تک کترے سے لے کر تریہ تک ستارے سے لے کر کہتشان تک کون سے لے کر گریستان تک اور انسان سے لے کر لا مکان تک جس جس شہر کو مجھو شروع ملائے ہیں وہاں حضورِ الٰہی میں دعا کر رہی ہیں تو میں بھی اس محفیر میں دعا مہمتے پاک تر بردکار ہم سب کو اثر حاضر کی تعصف اور ہم سالور ہوا کی طرف سے سلام علیہ kumara اللہ اللہ علیہ سوچوں نے در محفیر تاہ، رفری برسی سورہ محمد سورہ محمد برسی نمبر 36 37 38 اور آج بعد ذری سonnائے documentaries گو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 And I appeal and request to every single one of you To please Welcome deiamban all heartedly And please do Whatever you can in your capacity To help them to build this deiamban education Into A bigger and bigger and bigger name In UK میں نہیں سکتہ لیتے کے لیتے میں سکتہ لیتے ہیں نے اچھی نہیں'sا لیتا کم کامی موجود ویتا لیتے ہیں میں vergانا کے لیتا تھا سوال کے لیتے ہیں لگا میں نے 3 جنجھم سوال ہے تک فوق انبوسیقا بھی اندھارا می توانے باوری والدان 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 اور کچھ سویمک کیا ہے کچھ سویمگ کیا ہے شب کھر میں سویمک کیا اس پر برای کا بنامی معلوم ہے تمامen سویمک کیا ہے جمعت صدا درم مجھلا ہے اور یہاں ہمارے میں ہے ، لہذا ہمارے میں نے مجھے اور مجھے میں تھا اور ہمارے آپ کو یہاں ہے کہ ہمارے میں سکتا ہے اور کچھوں میں جو سریکھوں مجھے اللہ سبحانہ اللہ کا سبحانہ تعالیٰ کی طرح میں اللہ کی طرف ملتانی زیادہ اور ملتانی بیشترین پر لیسے اللہ ڈاللہ اللہ the compassionate and merciful master of the day of judgment O Allah we worship you and it is you who we ask for help Mr. President Sayyid Shazada Sharyar Gilani Muhammad Ali Pasha صاح Honorable Lord Kurban صاح Dr. Saboor Javed Mr. Zubairdin and Counselor Batisa from Chesham Distinguished guests, ladies and gentlemen Before I begin the proceedings I would like to join with billions of Muslims all over the world who deplore and condemn the conspiracy and mischief against the world of Islam and our beloved Prophet Muhammad peace be upon him The greatness of our Holy Prophet is beyond the reach of such malevolent attacks we urge our sisters and brothers to rise above this and take a higher moral stance Today I congratulate Zamzam Education for organizing this beautiful event Zamzam Education is a charity The aims and objectives of Zamzam Education are to empower communities through education throughout the United Kingdom there will also be a special emphasis I am from TV9 and welcome to this charity program Thank you very much indeed So you are an MP of I am the Member of Parliament for Slough I am a Labour MP and I am proud to represent this very diverse town What is your message for this today Zamzam Educational Trust they have invited people and they are going to open college in the Slough and what is your message for education for people Well this is a celebration of learning and if you want to succeed you need to learn as much as possible most of the people in this room for example can speak many languages I can only speak one I haven't learnt to speak more than one language but I have two to three degrees so I get lots of big jobs and people who can speak three languages don't so one of the things I think that people should get is learning and qualifications which employers will respect and which will help you to help your children to succeed at school and that will help you I don't know I don't know I don't know تو ڈیسیت وغیرہ سب ٹھیک ہے رابطہ بہت بہت شکر ہے جناب بہت ہی ٹھیک ہے تیسی دس ہوگی آج ڈاکٹر پاچے صاحب دی جڑی ہے ایڈیوکیشنل چیریٹی ہے دینر ہے اور دعوت دیتی ہے اور کافی بڑا کراؤڈ تھے ہیں تیس چیریٹی دی بارے کچھ تیسی اپنے خیالات اظہار کروگے دیکھو جی اسلام دے وچھ تعلیم تے بہت ہی زیادہ زور دیتا گیا ہے تفصی اکرا پڑو تو اب یہ ہے کہ ہونو اسی تعلیم اسی پچھے چھاڑتا پچھے چھوڑ کے ایس وقت انگلینڈ دے وچ مسلمان جڑے ہیں بالخصوص پاکستانی مسلمان اور ساریاں کمیونٹی نالوں تعلیم دے وچ پچھے رائے گئے ہیں اور سنو اے بڑی خوشی ہے کہ اے زمزم چیریٹی جڑی ہے اے تعلیم تے کلچرل انٹرگیشن تے کام کر رہی ہے اگر تسی دیکھو نا سنو ہر زندگی دے ہر پہلو تے ہر قدم تے اسلام توں رہنمائی مل دی ہے سارے جڑی اکابرین سے انہوں دے زندگی دے جڑی مسالہ موجود نے تو دیکھو جس اسلام جدوں عرب چون نکل کے اور جس جس ملک جگیا ہے اتھے انہیں جو جو تعلیمات دیتی ہیں نے مقامی زبان جو انہوں مطلب ٹرانسلیٹ کیتا ہے اگر اس سندی جگہے نے تو اب دل لطیب بٹائی نے کی کیتا ہے سندی زبان سے انہوں بنیاد بنا کے اس کلچر دا حصہ بن کے انہوں نے سندی تعلیم دیتی ہے انسانیت دی اگر داتا کنجبکس گئے نے اور لہول جا کے پنجابی زبان جڑی سی او دے وچ انہوں نے دیتی ہے اسے طریقے نال غلال شاہ باس کل اندر گہنے سے اگزیکٹلی اس واس دے دنیا دے جس جس بھی خطے جو بھی لوگ گئے نے انہوں نے اسے دے مقامی زبان گڑی ہے انہوں نے ادھا سہارا رہے کے تے مذہب دی انسانیت دی خدمت کیتی ہے تعلیم لوگوں نے دلوائیے اور ایتھے رہے کے انگلائن دے وچ انگریزی تعلیم انہوں نے انگریزی جڑی ہے اے بینالکوامی زبان بنی ہے دنیا دے کسے بھی خطے چلے جاؤ انگریزی زبان جڑی ہے او سمجھنا دے ملنگے توانوں تے سانوں ایتھے رہے کے تعلیم وچ انہوں نے بہت زور دینا چاہید ہے اور جڑیوی جماعت جڑیوی تنظیم تعلیم تے زور دن دی اتھے کم کر دی اے کوالیٹی تے کم کر دی اے میں اتھے سپورٹ کر دا پر ایک چیز جڑی میں بہت افسوس ہوں دا کہ اندھیوں ہیں کہ ساڑے بالے اوکنالیزیشنہ بازے ادارے ایسے نے جنہوں نے ایسے پرائیوٹ سکول بنائے نے کجھانے مذہب دیناتے بنائے نے کجھانے کلچر دیناتے بنائے نے کجھانے زبان دیناتے بنائے نے لیکن اوہ میز پیسے بٹورن دا ذریعہ بن گئے نے سب سٹینڈرڈ ایڈوکیشن اوہ تھے مل دیئے اوہ تھے کوالیفائیڈ ٹیچر نہیں ہے گے جنہوں اوہ تھے دو دو چار چار سال بچے رہے کے بعد نکلے نے میں نے کچھ اقزامپل دیئے نے کچھ مسالہ منوم بتائیں گیا جتے میں دیکھ کے بڑا ہی افسوس ہیا یار دو دو چار چار سال لوگوں دے بچے اندھی تسی زیادہ کراتے اور تسی ٹیوشن فیساں بھی لیاں اور بچے جڑے نے اوہ پہلی نعلومی بری حالت جو واپس آئے نے میں کہاں گا لوگوں نے اپنے انہوں برطانیہ جو رہے کے اپنے بچے انہوں آلہ تو آلہ سکول ہوں داخل کراؤ لیکن انہوں دا میاد تعلیم ضرور دیکھو اور اوہ اپنے بچے انہوں تعلیم ضرور دلواؤ سڑی آبادی دا بہت سجڑا ہے اوہ تعلیم توں بہرابر نہیں ہو رہا اوہ مطلبے جڑیاں نے نا فورمل کوالیفیکیشنز اوہ زیادہ آصل نہیں کر پا رہے تے برحال جڑا بھی کوئی ایس مقصد واسطے نکلے گا تے میں ایسے پروجیکٹس ہمیشہ سپورٹ کرنگا تے زمزم چاریٹی جڑیے میں ایدی بھی سپورٹ کر دا موسیقی 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 اور ایکسپریئنسڈ ساتزا کی سپرویئن کے اندر یہ پروجیکٹ کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں جس طرح انہوں نے آج ہمیں دکھایا اور بتایا پریزنٹیشن دی تو میں دعا کرتا ہوں کہ ان کا یہ جو منصوبہ ہے ناظرین ہاں ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے ساجد صاحب موجود ہیں اور ساجد صاحب بھی جو ہے یہاں پر ایک کافی جو ہے سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور آج زمزم چیریٹی ڈینر کے حوالے سے ہم ساجد صاحب سے پوچھتے ہیں سلام علیکم ساجد صاحب علیکم سلام کیسے ہیں آپ کھانا ہونا کھائے آپ نے جی الحمدللہ زبردہ سباہ شکریہ دکٹر پاشا صاحب کے آج کا جو چیریٹی ڈینر ہے اس کے حوالے سے کچھ آپ کہنا چاہیں گے جی بیسیکلی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایڈیوکیشن کا جو بھی کوئی پروگرام لے کے بڑھے اس کے ساتھ ہمیں کھڑے ہونا چاہیے اور خاص کا دکٹر پاشا صاحب نے جو کام کیا ہے وہ پیروں کو سارے پیروں کو میں یہ سمجھتا ہوں ان کو یہ اس طرف آنا چاہیے اور ایڈیوکیشن کی طرف وہ فوکس کریں اور کمیونٹی کے جو صحیح مسئلے ہیں ان کو اگر وہ ہائی لائٹ کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ کمیونٹی کا بہت بہت بھلا ہوگا اور ہم اسی لیے لندن سے جو ہے اس لندن سے یہاں پہ پہنچیں آپ نے کہا کہ سارے پیروں کو یہ کام کرنا چاہیے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو باقی پیر ہیں وہ کچھ اُلٹی چیتے کام کر رہے ہوتے ہیں نہیں دیکھیں ہر ایک اپنا ایک کام ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پرارٹی سٹ کرنی ہوں گی وقت کی جو ضرورت ہے وہ ایڈیوکیشن ہے اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کیا واقعی سوسائیٹی کے اچھے شہری بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے ہیں ان کا جو کیلیبر ہے وہ تو ہے الحمدللہ لیکن کیا انہیں ہم اسلام کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم میں ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں انکرج کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں کیا ہم وہ لوگ جو گھروں میں ہیں جن کی انگلیس جو ہے کمزور ہے کیا ہم ان کے لیے کچھ مدد کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں کیا ہم ان کے فیوچر پروسپیکٹس کے لیے دیکھ رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں تو میرے کہنے کا مراد یہ ہے کہ وہ پیر جو ابھی تک جو ہے مختلفہ اور کاموں میں مشغول ہیں اگر وہ اس طرف آ جائیں ایڈوکیشن کو آگے لیڈ کریں اور پیس اور امن کی بات کریں انٹیگریشن کی بات کریں میں یہ سمتا ہوں یہ بہت زیادہ اچھی بات ہو ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے بیٹی صاحب موجود ہیں آپ جو ہے چیشم کے کانسلر ہیں اور وہاں کے سابق میر بھی ہیں سلام علیکم بیٹی صاحب و علیکم سلام بس مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ سے ملکے اور آپ ماشاءاللہ پہلے کی طرح جوان ہیں بس آپ کی دعا ہونی چاہیے آج آج ڈاکٹر پاشا صاحب کا جو چیریٹی کا جو پروگرام تھا اور زمزم کالج جو یہ بنا رہے ہیں اس حوالے سے آپ کچھ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں گے میں تو آج اسی پر دعوت پہ آیا ہوں تو مجھے یہ پتا چلایا کہ انہوں نے اچھا پروڈک شروع کیا ہوا ہے اور ایڈیوکیشن کے بارے میں تو میں ہمیشہ ایڈیوکیشن کے لیے جو ہے نا وہ میری تمام کافشیں ہوتی رہتی ہیں سلام علیکم گوڈ ایوننگ والیکم سلام گوڈ ایوننگ ٹو یو ٹو کیسی ہیں آپ بلکل خوش بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پر آکر کچھ آپ بتائیں گی آج ڈاکٹر پاشا صاحب نے جو یہ چیریٹی کا فنکشن کیا ہے زمزم ایڈیوکیشن کے حوالے سے اور یہ کالج جہاں بنا رہے ہیں تو کچھ اس سلسلے میں آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں گے جی بالکل مجھے یہاں پر ڈاکٹر سبور صاحب نے مدعو کیا تھا اور بہت اچھی بات ہے ایڈیوکیشن کو عام کرنا چاہیے اور ایڈیوکیشن بہت زیادہ ضروری ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ ایڈیوکیشن سے ہم جو مس انڈیسٹینڈنگ ہے دنیا میں دوسرے انسان ایک دوسرے کو سمجھنے میں کافی آسانی ہوگی ایڈیوکیشن کی تو بہت سکھ ضرورت ہے آپ کہاں سے ویسے آپ کا تعلق جائے جی میں پاکستان کراچی اچھا آپ کراچی سے ہیں تو جو پاکستان سے خواتین یہاں آتی ہیں عام طور پر انہیں انگلیش لینگویج کی بڑی پرابلم ہوتی ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے جو یہاں کے پرائیم نیسٹر ڈیویڈ کامران صاحب نے بھی جو ہے ایک کچھ اناؤنس کیا ہے اور کچھ فانڈس انہوں نے رکھے ہیں کہ جو مسلم خواتین ہیں ان کو ایڈیوکیشن کے طرف جانے چاہیے انگلیش لینگویج سیکھنی چاہیے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ پرائیم نیسٹر کا سٹپ کیسا ہے بلکل دیکھیں جی ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہ انگلیش سپیکنگ ملک ہے اور انگلیش جہاں پہ آپ رہتے ہیں تو ضائبت ہے آپ کو اس کی لینگویج بھی سیکھنی چاہیے تاکہ آپ کے اپنے کام جو ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں اور یہ جو کہتے ہیں کہ یہ وہ ماں جو ہے اگر وہ انگلیش لینگویج سیکھ لے گی تو پھر وہ بچے کو وہ جو دہشتگردی کے لیے جو جا رہا ہے وہ روک سکے گیا آپ ایگری ہیں اس چیز پہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک بات کہتے ہیں وہ دیکھیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو انگلیش لینگویج ہے لینگویج ہر کلچر کا حصہ ہے ہر کلچر میں دیکھیں زبان ثقافت اور کھانا ہر کلچر کا حصہ ہے اور زبان سب سے زیادہ ضروری ہے ہر میڈیم میں تو اگر ہم یہاں پر رہ کر یہاں کے جو کلچر ہے اس کو جب تک سمجھیں گے نہیں جب تک اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے ان کی لینگویج نہیں سیکھیں گے تب تک ہمیں یہاں پر رہنے کا اور سہنے کا اور تعلیم حاصل کرنے کا ہم کیسے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ بلکل یہ ہونا چاہیے اور ساتھ میں ساتھ اپنے کلچر میں بھی مضبوطی رکھنی بہت ضروری چاہیے جیسے آپ دیکھیں میں نے سندھی جو ہے اجرک اڑی بھی ہے جو میرے سندھ سے ہیں بے شک میں یہاں رہتی ہوں میں انگلیش بولتی ہوں میں اردو بولتی ہوں لیکن جو اپنے سندھ کی جو ثقافت ہے کیونکہ جو ہمارے کلچر ہے ایک شخص کے لیے اس کی آئیڈنٹیٹی ہوتا ہے آپ پہلے اپنے کلچر کو پہچانیں پھر دوسرے کلچر کو آپ دیکھ سکتے ہیں پہچان سکتے ہیں تو میری یہ رہ ہے آپ ہائیلی کوالیفائیڈ ہیں آپ سائنٹیز بھی ہیں اس کے لیے آپ نے گانا بھی سنایا کچھ ہمارے ناظرین کو کوئی ایک آد لائن گن گناہ کے بتائیں گے جی ضرور میں شابدل لطیب بھٹائی کا جو کلام ہے سندھی میں وہ آپ کو سناتی ہوں پڑھ کے ہو پرچن شال پوار ڈھولا مارو موسا پرچن شال پوار ہو پرچن شال پوار ڈھولا مارو موسا پرچن شال پوار ہو پرچن شال پوار ڈھولا مارو موسا پرچن شال پوار